بسم اللہ الرحمن الرحیم آج باروز اربعین چہلوم شہدہ کربلا کے سلسلے میں دور درشن حیدرباد کی جانب سے یہ مجلس اربعین کی ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے اب آپ کے سامنے سلام و مرسیہ پیش کریں گے سید عابض حسین رزوی اور میر حیدر حسین صاحب فاتحہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد آربعین کے سوگوار آخری مجلس یارو آخری مجلس یارو خاتمہ مجلس یارو آخری مجلس یارو مجلس یارو آخری مجلس یارو خاتمہ آخری مجلس یارو عربعین آخری مجلس یارو آئے چھلنج کربلا میں بہترکا ہو چکا آئے چھلنج کربلا میں بہترکا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکل کا ہو چکا خبروں پہ شور آلے پیمبر کا ہو چکا ماتم میں تین روز رہے شور و شین سے روے لپڑ لپڑ کے مزار حسین سے مختل کے آس پاس یہ بے وہوں کی تھی فغان زینب جبی لہت پا دھرے کرتی تھی بیان اے میرے کربلا آئی برادر حسین جاں ہم شیر تین دن سے تمہاری ہے مہمان ہم شیر تین دن سے تمہاری ہے مہمان اللہ میری بات بھی پوچھیں نا اپنے زندہ کی وارداد بھی پوچھیں نا اپنے بھئیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ بھئیا میں بے نقاب رہ گی رکو بھئیا میں بے نقاب رہ گی رکو روکے خنات اکبر اعباس کو بلا خالی ہے گود بھابی کی ازغر کو لیتیا خالی ہے گود بھابی کی ازغر کو لیتیا کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ خطل شبیر ہوئے نعرے تقبیر کے ساتھ بھئیا میں بین تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھئیا یہیں میں خبر پہ آنسو بہاؤں گی نالوں سے آسمان و زمین کو ہلاؤں گی خبرِ حسین آنکھوں سے آنسو بہاؤں گی مولانا رضا باسخان صاحب آپ کے سامنے مسائبِ سید الشہدہ و مسائبِ اربعین علیہ السلام بیان فرمائیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی القدیم اقوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی عدائه مجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانه تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الخمید وَقَوْلُهُ الْخَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صلوات پر محمد وآلہ احزان محترم خداون دے عالم اپنی پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید کے سور شورہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب کہہ دو کہ ہم تم سے کچھ بھی عجر رسالت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم قربہ سے مودد اختیار کرو لوگوں نے پوچھا قربہ سے مراد کیا ہے تو آپ نے اہلِ بیت کے مغرفی کی کہ ان کی محبت یہ عجر رسالت ہے کسی بھی چیز کی عجرت اس کے برابر ہوتی ہے لہذا رسالت کو جو لوگ سمجھیں وہی عجر دیں گے لہذا عجر دینے کے لیے جو کہا گیا کہ آپ رسالت کا تو رسالت ہے کیا چیز رسالت ہے انسانیت کو اس کے حدف تک پہنچانا اللہ نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ان کو اپنے حدف تک پہنچائے جو انسان شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے گمراہی کی طرف اب یہ چیز کو باقی رکھنا ہے اور یہ دنیا جانتی ہے کہ اللہ خالق ہے انسان کا اللہ انسان کی فطرت سے واقف ہے کہ اس کو کس طرح سے باقی رکھا جا سکتا ہے آج یہ بات آپ اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ہر چیز پر جو چیز غالب آتی ہے وہ ہے محبت اور نفرت محبت میں انسان کچھ بھی کرتا ہے اور نفرت میں بھی انسان کچھ بھی کرتا ہے لہذا ساری اگر محبت کا مرکز کہیں اور چلا جاتا تو انسان محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہے لہذا دین کو باقی رکھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی محبت ضروری تھی تاکہ کوئی اور چیز کی محبت انسان کے اوپر غالب نہ آئے اور یہی وجہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد سب کچھ سیکھنے کے بعد انسان جب محبت اور نفرت کے معاملے میں آتا ہے تو اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے لہذا رسالت کو باقی رکھنے کے لیے اسی لیے قرآن میں جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم کو عجر رسالت دینا محبت کے لیے وہی دوسری جہاں قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی تم سے عجر مانگا گیا ہے وہ تمہارے لیے ہے ما سألتكم من عجر فہولکم جو تم سے یہ اللہ کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے لیکن حدف رسالت کو باقی رکھنے کے لیے محبت کے مرکز کو طے کرنا ضروری ہے تاکہ انسان محبت اور نفرت میں آ کر کے اپنی رسالت کے پیغام کو نہ بھول جائے اور آج آپ دیکھیں چودہ سو سال کے بعد بھی اگر آپ کو دین چاہیے تو دین صرف وہاں ملے گا جہاں اہل بیت سے محبت ہے اور جہاں اہل بیت کی محبت سے انسان ہٹا سب کچھ ہونے کے باوجود دین اس کے پاس نہیں رہا اور اس کی سب سے بڑی گواہ کربلا کی زمین ہے وہاں لوگ کلمہ پڑھنے والے موجود تھے قرآن پڑھنے والے لوگ موجود تھے نماز پڑھنے والے لوگ موجود تھے لیکن جنگ جو ہو رہی تھی کہ اس میں محبت اور نفرت میں جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے وہ ایک الگ تھے اور جو نفرت کرنے والے لوگ تھے وہ الگ تھے اسی لئے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا جب کربلا میں ہے کہ تم لوگ کیوں مجھے قتل کر رہے ہو تو لوگوں نے وہی جواب دیا نفرت علی سے دشمنی کی بنیاد پر قتل کر رہے ہیں تو جب علی سے دشمنی کی بنیاد پر قتل کر رہے ہیں تو پورا دین کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی بلکہ دین تو دین کیوں آیا آپ ہمارے پہلا جملہ یاد رکھئے کہ دین کیوں آیا انسان کو اس کے مقصد تک پہنچانے کے لیے اور جب اس محبت کے مرکز سے ہٹ گئے تو صرف یہی نہیں کہ ان کے پاس دین نہیں تھا بلکہ ان کے پاس انسانیت بھی نہیں تھی اسی لئے آج آپ کربلا کا جو پیغام آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں دین کے ساتھ ساتھ اس سے دین سے پڑھ کر کے انسانیت کا پیغام آ رہا ہے آج آپ دیکھیں دین کس لیے آیا انسان کو انسان بنانے کے لیے اسی لئے آپ جب کربلا کے جلوے کو دیکھیں گے نا تو کربلا کے جلوے میں دین سے پہلے انسانیت ہے اور اسی وجہ سے کربلا کے غم کو یاد کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے انقلاب سے درس لینے کے لیے دیندار کی ضرورت نہیں ہے انسان ہونے کی ضرورت ہے لہذا جو بھی انسان ہے وہ آج حسین سے جڑا ہوا جو بھی انسان ہے وہ انسانیت سے جڑا ہوا حسین کی وجہ سے پہلا پیغام کربلا کہی تھا کہ ظلم کو برداشت نہیں کریں گے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے چائم کو جتنی مسئیبت اٹھانی پڑے آج بہت سے لوگ جب انسانیت کے مرکز سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کا عالم کیا ہوتا ہے ظالم ہو جاتے ہیں یا ظالم کے مقابل میں سرنڈر ہو جاتے ہیں یا ظلم برداشت کرتے ہیں یا ظالم کا ساتھ دیتے ہیں یا ظالم کے سامنے کچھ نہیں تو اپنے بھلے کے لیے ظالم کے مقابل میں آواز نہیں اٹھاتے ہیں کربلا کا در سب سے بڑا یہ ہے کہ تمہارے اوپر چک کیونکہ حدف یہ ہے کہ انسان بنو انسان بنوگے تو خلقت کا تمہارے مقصد پورا ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو ظلم سے نفرت اور ظالم سے نفرت اور مظلوم کے ساتھ حمایت ہوگی اسی لیے آج انسانیت کا آپ کسی کے سامنے کربلا پیش کیجئے آپ دیکھئے آپ کربلا کے واقعات کو پیش کیجئے کہ ہر انسانی دل رکھنے والا شخص اس کی طرف جھک کے آئے گا اور ہر آزاد انسان یزید اور یزیدیت سے نفرت کرے گا اسی لیے اللہ نے کہا تاکہ محبت عجر رسالت ہے تاکہ رسالت کا مرکز واقعی رہے جب محبت ہوگی اہلِ بیت سے تو اچھائیوں کے مرکز کا نام ہے اہلِ بیت انسان اچھائیوں سے محبت کرے گا مطلب یہ ہے کہ اہلِ بیت اللہ علیہ السلام کے در سے وابستہ رہے گا تو اس کی انسانیت بھی باقی رہے گی اس کا دین بھی باقی رہے گا رسالت کا پیغام بھی باقی رہے گا اور جب اس در سے ہٹ جائے گا تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ دیندار تو چھوڑیے انسان بھی نہیں رہ جائے گا اور کربلا کے واقعات جو بیان ہوتے ہیں اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا جب تذکرہ ہوگا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آنے والے لوگ نہ مسلمان تھے نہ انسان تھے کہنے کے لئے الگ لیکن کہنے کے کوئی چیز ہوتی ہے اسٹیچو ہوتا اس میں جان نہیں ہے اسی طرح سے اسلام کا نام تھا اسلام کی روح نہیں تھی جو لوگ حسین علیہ السلام کے مقابل میں تھے انسانی شکل تھی لیکن انسانیت نہیں تھی ان کے اندر اور اس چیز کا ثبوت امام حسین علیہ السلام نے اپنی مظلومی کے ذریعے اپنی قربانیوں کے ذریعے آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں کیا وہ جانور کو بھی پانی پلانے سے منع کرتا ہے جانور کو بھی نہیں انسان پانی روکتا ہے لیکن کربلا امام حسین کے مقابل میں آنے والے وہ امام حسین کے پورے گھرانے پر پانی بند کر دیا اچھا اگر آپ کو بڑے سے دشمنی ہو بچوں کے اوپر یہ ظلم نہیں کرتا کوئی اور بالخصوص اگر آپ سن رہے ہیں خالی آپ کربلا کو غور سے سنیں آپ سن رہے ہیں خالی سننے پر اتتا حساس نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کسی کو پیاسہ تڑپتا ہوا دیکھیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام چھ مہینے کے بچے کو پیاسہ تڑپتا ہوا لا کر کے دکھایا انہوں نے لیکن یہ انسان نہیں تھے انسان ہوتے تو چھ مہینے کے بچے کی پیاس پر ان کو ترس آتا نہ یہ مسلمان تھے اسی لیے کہ ہمشکل پیغمبر کو امام حسین علیہ السلام نے میدان بھیجا اگر مسلمان ہوتے تو اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا تو یہ چیختیں کہہ رہے ہیں تو پیغمبر کی ہوا بہت تصویر ہے اس کے سینے پر برچی کے اسے چلا لیکن نفرت ایسی چیز تھی جس نے ان کے اندر سے دین کو ختم کر دیا اور محبت ایک ایسی چیز تھی کہ جو لوگ پیاس اور ساری مسیبتوں کے باوجود کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے دین ان کے پاس نہیں آیا تھا اسی لیے چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ہمارے اوپر ایسے مظالم دھائے گئے کہ اگر محبت کا حکم جو شریعت نے دیا تھا اگر نفرت کا بھی حکم دیتی شریعت تو اس سے زیادہ یہ ظلم نہیں کر سکتے تھے آپ تصور کریں اگر کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے چجائے کی بھرا گھر ایک دن میں کربلا میں شہید کر دیا گیا اور پرسہ دینا تو دور کی بات ہے عیضان محترم ان جنازوں کو دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں یہ ایام اعضاء چہلوم کا زمانہ قریب یہ چہلوم کون سا وقت ہے عیضان محترم روایات میں ہے کہ چہلوم کا زمانہ وہ ہے جب یہ قافلہ اسیری سے رہا ہو کر کے پھر واپس کربلا پہنچا ہے اور یہ کربلا سے گیا کس عالم میں تھا اور واپس کس عالم میں آیا ہے اس درد ابھی عیضان محترم جب کوئی ہی مصیبت کسی پہ پڑتی ہے تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو جو ہے برداشت ہوتا ہے خاموش ہوتا ہے لیکن پھر جب کوئی اپنا مل جاتا ہے تو وہ غم تازہ ہو جاتا ہے آپ کسی کو بھی دیکھیں کربلا کے منظر کو آپ دیکھیں کہ جس عالم میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا سے ان لوگوں نے اسیر کیا ہے اہلِ بیت کو کس عالم میں گئے ہیں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جنازہ ہماری اولاد کے کاندھوں پر اٹھایا جائے ہر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے باپ کے جنازہ اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دے کر کے سپرد لہت کریں لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ایسے کیے گئے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں یہ بھی حق نہ دیا گیا لہٰذا آپ دیکھیں ساری دنیا کا طریقہ یہ دشمنی میں یہ کس حد تک انسانیت سے بھی گر گئے ساری دنیا میں جب کوئی کسی دشمنی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے قتل ہو جاتا ہے تو لاش ورسہ کے حوالے کر دی جاتی ہے اور انسان کو جس کو قتل کر لیتا ہے اس کی دشمنی سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے یا اس کو ایک سبر آتا ہے کہ ہاں ہم نے قتل کر دیا لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد بھی یہ سبر نہ آیا کہ اب تو حسین شہید ہو گئے اب تو حسین قتل ہو گئے ان ظالموں نے اس کے بعد وہ کام کرنا شروع کیا کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ان کو کہ حسین کو یہ چیز پسند تھی لہٰذا انہوں نے دیکھا حسین آخر وقت میں اپنے بدن کے حفاظت کے لیے غیرت کے لیے اندر پھٹے ہوئے کپڑے پہنے تھے تاکہ لاش کی بے حرمتی نہ ہو لاش کو اور یہاں نہ چھوڑا جائے ان ظالموں نے حسین کے جنازے کو صرف اتنے ہی نہیں کہ کپڑے اتاو لیے بلکہ دھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا گیا ان ظالموں نے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک تین سال کی بچی ہے جس کو حسین بہت چاہتے ہیں ان ظالموں نے اس بچی کو عذیت دینا شروع کی اور قافلے کو بے جنازوں کو دفن کیے بغیر اسیر کر کے لے کے گئے کس عالم میں ظینب نے بھائی کے لاشے کو کرولہ میں چھوڑا ہے اور ظینب کرولہ سے کوفا کوفے سے شام شام کا زندان شام کا بازار شام کا دربار یہ ساری منزلیں تہہ کرنے کے بعد جب شام میں ایک وقت وہ آیا ہے جب یزید ملعون کی طرف سے یہ اجازت ملی ہے کہ آپ آزاد ہیں جانتے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ نے سب سے پہلا جو مطالبہ کیا ہے ہمارے لٹے ہوئے سامان واپس کرو اور ہمارے لئے گھر خالی کراؤ تاکہ ہم اپنے بھائی کے لئے فرش عذا بچھا سکیں دعیزان محترم کربلا میں جناب زینب نے بھائی کا لاشا بے گورو کفن چھوڑا تھا خواہش یہ ہوتی کہ پہلے کسی طرح سے بھائی کی خبر پر پہنچیں بھائی کو کس عالم میں چھوڑا تھا لیکن زینب چونکہ اس کافلے کو لے کر کے جو زینب نے سفر کیا ہے ابھی تک ہائی پر دل کھول کے رو نہیں سکی ہے لہٰذا خواہش یہ ہے پہلے بھائیہ کے فرش عذا بچھائیں گے ماتم کریں گے لیکن عزیزان محترم شام کے زندان میں جب آزادی اور رہائی ملی ہے لٹا ہوا سامان واپس آیا ہے اس میں چادریں جب واپس آئی ہیں جناب زینب نے تمام بی بیوں کے چادریں واپس کی ایک ننی سی ردہ جو بچ گئی جناب زینب نے وہ ننی سی ردہ اٹھائی زندان کے ایک گوشے میں لے کے پہنچی دیکھا ایک ننی سی لہت پر سکینہ کو فریاد کر کے کہتی ہے سکینہ تمہیں وطن جانے کا بہت شوق تھا لاؤ ہم رہا ہو گئے ہیں عزیزان محترم زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہے کہ ہم رہا ہو کر کے کربلا بھائی کے پہت جائے گے بھائی کی امانہ زندانے شام میں چھوڑ کے جب چہلوم کے دل زینب کربلا پہنچی ہے بھائی کے لاشے پر کس طرح سے فریاد کی ہوگی بھائیہ تمہارے بعد ردائے چھیل لی گئی بعد وہ میرے سنباند کے دیار بد دیار پھر آیا گیا بھائی تمہاری امانہ زندانے شام میں چھوڑ کر کے آئی اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا لے کے داق سینے پر شام کی جدائی کا اب آپ کے سامنے جناب میر حادی علی صاحب صدر انجمن گلشان حسینیہ نوحہ جات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا لے کے داق سینے پر شام کی جدائی کا حق ادا کرے زینب کیسے اپنے بھائی کا خاپِ لا اتر آیا سبر کی خدائی کا خاپِ لا اتر آیا سبر کی خدائی کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا دور تک نگاہوں میں شام کا اندھیرا ہے کربلا سے کوپا تک حادثوں نے گھیرا ہے جب سے نونے حالوں نے موں کو اپنے پھیرا ہے مامتہ کی گودی میں موت کا بسے را ہے اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا بھائی کیا سناوں میں ہم پہ کیا ستم گزرے بادیں اسرِ آشوراں بے کفن تھے سب لاشے شامِ غم کے چھاتے ہی موت کے بڑے سائے چھن گئی ردا میری بھائی جل گئے اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا باد کربلا بھائی ہر قدم قیامت تھی بے ردار سن بستا راہِ شام سے گزری بھائی ہم تماشا تھے راستِ تماشا تھے بھائی ہم تماشا تھے راستِ تماشا ہی ہر قدم دعا یہ تھی کاش موت آ جاتی اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا خود عصیرِ قسمت تھی در بدر گئی زینب مو کو اپنے بالوں سے ڈھاپ کر گئی زینب مجلس ستم گھر میں ننگ سر گئی زینب مجلس ستم گھر میں ننگ سر گئی زینب لے کے ساتھ کنبے کو نوحہ گھر گئی زینب اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلای کا دوردشن ہیدرباد پر اربعین کا جو آج ملیس ہوئی ہے اس نوحے کے ساتھ یہ مجلس کا اختتام یہی پر ہوا چاہتا ہے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ اس موقع پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا شہادت امام حسین کے موقع پر پرائم نیسٹر آف انڈیا نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام remember unbearing commitment to truth his fight against the injustice he also plays great importance of equity and brotherhood انہوں نے اپنے ایکس پلیٹ فارم پر امام حسین کی شہادت کے موقع پر پرائم نیسٹر آف انڈیا شریع نرزم مودی صاحب نے یہ کہا ہے کربین کرنا ہے چاہے کربلا آئی کا